جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا مارکیٹ کی سمری بھی نظر مارتے ہیں جی تو آج مارکیٹ کا جو ہائی تھا وہ ہمارے پاس 63000 کا ہائی لگائے اور مارکیٹ کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی ہمارے پاس 63000 کی ہے اور میں نے جو آپ کو الٹی میٹ ٹارگٹ بتایا وہ میں نے آپ کو 65 کا بتایا ہے اور 65 کے بعد جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے حالات اچھے رہے تو 70 پہ کر دیں گے مارکیٹ کا جو لو تھا ہمارے پاس 62215 کا اس لحاظ سے اگر دیکھیں 62215 کے لحاظ سے دیکھیں اور ہائی کے لحاظ سے دیکھیں تو میرے حال میں مارکیٹ نے 800 پوائنٹ ایڈ کی ہیں کلوزنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو تب بھی مارکیٹ نے 7800 پوائنٹ ایڈ کی ہیں والیم دیکھیں جی 408 ملین کا والیم بہت ہی اچھا والیم ہے اور ایک اسٹوریکل والیم ہے میرے حال میں ایسا والیم پچھلے 4-5 ماہ میں مجھے تو نظر نہیں آیا تو برحال والیم بہت اچھا ہے نیوز پوسٹیم ہیں ہر طرف سے اور الیکشن کی بھی نیوز آ رہی ہیں تو انشاءاللہ مارکیٹ جو ہماری ہے وہ مزید پرفارم کرے گی اوئل ان گیس سیکٹر جو ہے نا ہمارا اس نے آج بہت اچھا پرفارم کیا تو آپ ایکٹیف سارٹ کو دیکھیں جی سینر جی دوبارہ اوپر چلا گیا کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ سینر جی اوپر جا سکتا ہے اور کل کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 82 ملین کا والیم ہے پی آر ایل ہے مزید اوپر چلا گیا ہے ہماری انٹرڈ ایک آل تھی اس کے اندر ایف ایف ایل ہے دوبارہ اوپر چلا گیا ہے 37 ملین کا والیم تھا پی ٹی سی ہے 36 ملین کا والیم ہسکول بھی آج چل گیا ہے ہسکول میں وہ بندے پرشان ہیں جنہوں نے کہیں 20 پہ بائی گئے ہوتا ہے اور آج دیکھیں 6 روپے اس کے اوپر پڑے ہیں 31 ملین کا اس پہ والیم تھا 121 پہ چلا گیا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھیں گے جیسے جیسے سرکولر ڈیپٹ ہمارا جو ہے وہ آستہ آستہ اس کی نیوز آئیں گی کہ سرکولر ڈیپٹ اب ختم ہونے والا ہے او جی ڈی سی ہو گیا پی پی ال ہو گیا ایس این جی پی ہو گیا ایس ایس جی سی ہو گیا یہ سارے شئر پرفارم کریں گے اور کل بھی میں نے اس چیز کے بارے میں آپ سے بات کی تھی پی پی ال ہے ایک سو سات پہ چلا گیا سات روپے ایڈ کی ہیں اور تقریباً 27 ملین کا والیم تھا پی پی ال ہے کوئی بات نہیں وٹ ال چل جائے گا ٹنٹی ون ملین کا والیم ہے وٹ ال میں نہ لوگ پرشان ہو جائیں گے ناکہ یار اب ایکزٹ لے لیں زیرو پرافیٹ زیرو لاس کے ساتھ یہ اوپر تو جا نہیں رہا تب جا کے یہ چلے گا اور ایک ہی بڑی کینڈل ڈالے گا نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس کے بارے میں ایک نیوز بھی تھی اور آج یہ دوبارہ اوپر چلا گیا اور سولہ ملین کا اس پہ والیم پڑھا ہے گرافیکل ویو میں چلتے ہیں اور ذرا ٹاپ ٹن سیمبلز کو دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ٹن سیمبلز آجے میں کیا کہتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں والیم پڑھا ہے سینرجی میں ایٹی ٹو ملین پی آرل میں فٹی تری ملین ایف ایف ایل میں تھرٹی سیون پی ٹی سی میں چھتیس ملین ہسکول میں اکتیس ملین اور اوجی ڈی سی میں بھی اکتیس ملین پی پی ایل ہے چھبیس ملین ایف سی سی ایل ہے ٹوینٹی تری ویو ٹی ایل ہے اکیس ملین اور نیشنل بینک آف پاکستان تقریبا سترہ ملین کا والیم آگے چلتے ہیں جی اور ذرا بات کرتے ہیں سرکر بیکرز آج کے ہمیں کیا کہتے ہیں اپر کیپ میں دیکھیں جی اٹیک ریفینری لیمٹیڈ بہت اچھی بات ہے اور بی اے پی ایل اچھا والیم ہے کلوور ہے ہمارے پاس نیشنل فوڈز ہے نیشنل ریفینری ہے ریفینری آپ کی ساری آج چلی ہے پی آئی ایم ہے اور پاکستان پیپر پروڈکٹ ہے پینثر ٹائر لیمٹیڈ ہے اور یہ سارے شئر آلموسٹ اچھے ہیں ایک دو کو چھوڑ کر ٹرائی سار پاور لیمٹیڈ میں میں نے کل جو ہے نا وہ کال دیتی سنگز میں اور آج ہماری لگ گئی ہے آج اسے اپر کیپ لگا ہے کل ہی میں نے بائے کروایا ہے رات کو میں نے کال سینڈ کیا اور آج لگ گیا ہماری فوری اپر کیپ لگ گیا اور لور کیپ میں دیکھتے ہیں جی لور کیپ میں جی ایک اٹسو ہے جی ہمارے پاس اور ہمارے پاس مچل فوڈز ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے دو ہی ہیں جی ہمارے پاس لور کیپ اور لور کیپ آج بنتا بھی نہیں تھا آج بیسے جو اوورال پوئنٹ ڈالے ہیں وہ ہمارے اویلن گیس سیکٹر نے ڈالے ہیں ذرا انڈیکس کو دیکھیں جی کیا کہتا ہے پہ یہ ہمیں کیا کہتا ہے والیم چار سو آٹھ میلین لو دیکھ لیں ہائی دیکھ لیں اوورال جو ہماری مارکیٹ کی پرفومنس تھی وہ بہت اچھی رہی ہے اگر فٹی لیزر سیکٹر چل جاتا تو میرے خال میں آج تاؤزن پوئنٹ مزید ایڈ ہو جانے تھے اب مجھے لگ رہا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر میں میپل لیف کی باری آنے والی ہے اور جو چھوٹے موٹے ہیں وہ دوبارہ چلیں گے اور لکی سیمنٹ بھی جلدی چل جائے گا کمرشل میں دیکھیں آپ کا سارے کا سارا سیکٹر چل گیا ہے اویلن گیس آپ کا سارا سیکٹر چل گیا فٹی لیزر آپ کا سارا ڈال ہے سیمنٹ آپ کا تقریبا ڈال ہے میلا جولا ٹرینڈ تھا تو اس میں میرے خیال میں فوڈ میں آپ کا جو چلا ہے وہ بھی آپ کو پہلے میں دکھا رہا تھا ایک ہی آپ کا شیئر چلا ہے پیچھے پر کیپ میں جو تھا ایک ہمارے پاس فارما ہے میلا جولا ٹرینڈ ہے ٹکسٹائل آپ کا نہیں چلا ریفینری آپ کا سارا چل گیا نیشنل ریفینری ہو گئی اٹک ریفینری ہو گئی پی آر ایل ہو گئی اور دن سی انرجی ہو گئی اس کی آج آپ کو امپیکٹ بھی نظر آیا مارکیٹ پہ تو بہل مارکیٹ دو تین سو پوئنٹ مارکیٹ نے لوس کی ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مارکیٹ مزید پوئنٹ لوس کرے گی لیکن اوجی ڈی سی پی پی ال پہ والیم بہت زیادہ تھا انہوں نے مارکیٹ کو اٹھا دی ہے اور دن دیکھیں ہماری میزان بینک کی کالتی لگ گئی ہے تاپوئنٹ کنٹریبیٹر کی بات کریں پی پی ال پہ والیم پڑا ہے وان ففٹی ایٹ میلین سوری وان ففٹی ایٹ پوئنٹ پی پی ال نے آج ایڈ کی ہیں ہمارے پاس اوجی ڈی سی نے وان ٹوئنٹی سیون پی او ایل ہے اور پی ایس او ہے اب یہ چار شیئر جو ہیں نا آپ کے دیکھ لیں پی ایس او پی او ایل اوجی ڈی سی پی پی ال یہ آپ کوئلنٹ گیس کے آگئے ہیں مزان بینک آپ کے بینکنگ سیکٹر کا آگئے اور نیشنل بینک آف پاکستان بینکنگ سیکٹر کا آگئے دن نیشنل ریفینری آگئی ہے ریفینری کا بھی ایک دو آگئے ہیں دن اٹک ریفینری آگئی ہے دو ریفینری کے آپ کے آگئے ہیں اور نیشنل فورز والے آگئے ہیں دن آپ کا ایک آدھی ایک دو بینک سے ہے بینک کے آپ کے آگئے ہیں مزان بینک کے آگے ہیں نیشنل بینک کے پوئنٹ کس نے لوس کیا ہے جی مل اٹیکٹر نے سب سے زیادہ کیا کوئی بات نہیں مل اٹیکٹر آلریڈی پیگ پہ پہنچا ہوا ہے ہائی پہ ہائی لگاتے جا رہے ہیں پاسٹ پوائنٹ لوس کی ہیں سسٹم نے چھبیس داؤد والوں نے گیارہ بارہ انٹر لوب نے لوس کی ہیں چرارٹ سیمنٹ اور فوجی فرٹی لائزر کمپنی انڈس موٹر کمپنی اور کوہرٹ سیمنٹ سیمنٹ سیکٹر آج آپ کا تقریباً ڈاؤن رہے تو کوئی نہیں سیمنٹ سیکٹر ڈاؤن رہے گا تو سیمنٹ سیکٹر چلے گا اب اسے ہی جلدی امید ہے کہ سیمنٹ سیکٹر میں جلدی آپ کو ایک پوزیشن دیکھنے کو ملے گی انڈیکس کو دیکھیں جی کلوزنگ کہاں پہ دی ہے تقریباً ہمارے پاس 63000 کے بلکل قریب دی ہے اور ایک ریزیسٹنس بھی ہے اور اب اسے ذرا دیکھتے ہیں ون آور پہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک زون میں موو کر رہی ہے یہیں پہ ایک ٹرنڈ لائن آپ ڈرا کر لیں اسی کے ساتھ موو کرتے جائیں اور یہیں پہ موو کرتی جا رہی ہے بلکل سٹریٹ کوئی یہاں پہ ایک بوکس ڈرا کر رہے ہیں کوئی ٹرنڈ لائن ڈرا کر رہے ہیں آپ لوگ جو بھی ڈرا کرنا چاہیں سب کچھ ٹھیک ہے میرے خیال میں کیونکہ کرنٹی مارکیٹ بولش ہے اور عارف حبیب صاحب نے کیا کہا ہے 63000 پر ہے نیکس ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا 65 کا ہے ابھی مارکیٹ کے جو ہے وہ ریزسٹنس کوئی بھی نہیں ہے تو مارکیٹ ایک جو ایک قبارہ سا ہے وہ بن رہا ہے آستہ آستہ اور وہ جب پھٹے گا تو ایک ہی بار پھٹے گا تو برحال مارکیٹ پر نظر بنائے رکھیں تو اگر کیونکہ نیگٹیو نیوز آئے تو تب آپ نے مارکیٹ سے ایکزٹ لینا ہے کرنٹی مارکیٹ کے اندر آپ لوگ اپنی انٹری برگرار رکھیں تین ہے جی ہمارے پاس پی آئیے ٹیکنیکل انٹرسٹ بھی ذرا دیکھی لیتے ہیں آرس آئی دیکھیں سٹیٹ ہے میک ڈی بائی کال جنریٹ کر رہی ہے اور میرے خیال میں جلد ہی دوبارہ بوش کرنے والا ہے جی اور می بھی جلد ہی دوبارہ یہ شیر آپ کو 6.7080 کے قریب نظر آ سکتا ہے آپ اسے ڈیلی بیس پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لگتار ایک جیسی کینڈل پڑھ رہی ہیں اور سابقی بیس پہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ یہ شیر مزید اوپر جانے والا ہے اور یہ شیر مجھے لگ رہا ہے کہ می بھی 7 کو ٹچ کر جائے 7 کے قریب جانے والا ہے تو برحال رسک تو ہر شیر میں ہے اور ہماری مارکیٹ پوری پیک پہ ہے تو اس لیے آپ لوگ انٹری بنا سکتے ہیں لیکن سٹاپ پلاس کے ساتھ دین لوڈز ہے لوڈز میں دیکھیں جی یہاں پہ ساری ایکیمولیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ شیر میرے خال میں 8.57 پہ ابھی صرف 9 تک گیا ہے اور میرے خال میں تھوڑی سی کریکشن لے کے مزید دس کی طرف جا سکتا ہے 9.80 کی اس کی ریزسنس ہے 9.80 9.90 کی اس طرف جا سکتا ہے رسائی ہمارے پاس ابھی پوسٹیو ہے امید ہے کہ پہلے اس ٹارگٹ کو ٹچ کرے گا تو دین مزید اس کا نیکس ٹارگٹ ہم ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے دین ہمارے پاس جی سی آئیل ہے اور جی سی آئیل کی دیکھیں رسائی پوسٹیو ہے میں ایسے وکلی چارٹ پہ دیکھ رہا ہوں اور اس کا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ 12.22 ہے 12.22 کو کراس کرے گا تو دین ہم جو ہے نا وہ مزید انٹری شیر کے اندر بنائیں گے تو میرے خال میں شیر جو پہلے ہائی لگا چکا ہے اپنے ہائی بنانے کی کوشش کرے گا انویسمنٹ کے لیے اچھا شیر ہے کرنٹی دین ہمارے پاس پیس ہے آپ پیس کی میک ڈی کو دیکھیں ایک بائی کال جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے رسی تھوڑی ڈاؤن ہے اور میرے خیال میں آپ لوگ اکیمولیٹ کر سکتے ہیں کرنٹی موف کر رہے ہیں 2.36 پہ آپ کرنٹ پرائس پہ تھوڑا بائی کریں اور دن اگر مزید نیچے آتا ہے تو آپ لوگ 2.23 پہ سے مزید بائی کر سکتے ہیں دین ہمارے پاس یونٹی ہے یونٹی اگر تھوڑی سی ڈپ لیتا ہے اگر آتا ہے 26.17 یا 25.5060 کے راؤنڈ بائی کر سکتے ہیں اور مزید اس کا جو ٹارگیٹ ہوگا آپ کی ریزسٹنس ہوگی وہ تقریباً ٹوئنٹی سیون پہ ہوگی میرے خیال میں ون آور پہ تھوڑی سی ڈپ پوسیویل ہے شیئر کے اندر لپل کی ریزسٹنس جو ہے تھی وہ 21 کی تھی یہاں پہ کیمولیشن ہوئی ہے اور مزید اوپر جائے گا اور میرے خیال میں 25 کو آرام سے ٹچ کرنے والا ہے مزید آپ کو ٹیکنیکل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دن ہمارے پاس سازگار ہے میرے خیال میں تھوڑا نیچے آ سکتا ہے 204-5 پہ اور 204-5 پہ آتا ہے آپ کیمولیٹ کریں اور ابھی تک میک ٹی نے بائی کال جنریٹ نہیں کیا 204-5 پہ دوبارہ اپ ٹرنڈ میں جائے گا یہ شیئر آپ اس کا وکلی چارٹ دیکھیں گے یہ شیئر آپ کو مکمل اپ ٹرنڈ میں نظر آئے گا دن ہمارے پاس OGDC ہے OGDC کی میں نے ایک رزیسنس ڈرہ کی ہے تقریباً 130 کی 130 کے بعد دن 140 کی طرف میں کہوں گا میرے خیال میں 130 کو ٹچ کرے گا RSI positive ہے MACD positive ہے اور والیم بہت اچھا آتا جا رہا ہے دن ہمارے پاس PPL ہے جی اور PPL بھی میرے خیال میں کارنڈڈی بہت سٹرونگ بولیش ہے اور PPL کی میں نے ایک رزیسنس ڈرہ کی ہے تقریباً 115 کی اور میرے خیال میں ادھر جائے گا RSI positive ہے MACD positive ہے اور جلدی اس پرائز پر آپ ایک شیئر کو دیکھیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی جی آپ کی نظر میں اگر کوئی شیئر ہوا تو آپ لوگوں نے کومیٹ سیکشن میں لازمی بتا دینا ہے تو اینڈ پہ میں پریمیم گروپ کی انوسمنٹ کرتا چلوں اگر کسی نے جوائن کرنا ہے تو آج اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی 1000 فیس ہے اور اس کے اندر swings کال بھی ہوتی ہیں 12 سے 15 اور intra day 4 سے 5 کال ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ investment کی بھی کال ہوتی ہیں اس کی صرف 1000 فیس ہے یہ نیچے میرا ویڈس اپ نمبر گیون ہے 03166265373 اگر کسی نے جوائن کرنا ہے مجھے ویڈس اپ کریں میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کروں گا جیسی آپ لوگ مجھے سکرین شرٹ سینڈ کرتے جائیں گے آپ لوگ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا آج کے لیے اتنا ہی جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ